نام اور فنِ تقریر کے اندر آپ کے استادِ محترمہ شیخ عبدالقاسم بن علی عبداللہ گرگانی کشف میں ان کو عبور آسل تھا در کی بات کو جان لیتے تھے کبر اندر کے آبو جان لیتے تھے اور لسان العق یعنی بولنے کے ماہیت کیسے تقریر کی جاتی ہے تو دادا گن بخش نے ہی بھی رحمت اللہ علیہ نے ان سے یہ دونوں علوم سے گئے تو دادا گن بخش نے ان کو اپنا دین کا استاد نکھا ان سے آپ نے دوسرے علوم کے علاوہ تقریر کا فنسی کا اور ایک دفعہ آپ ان کے سامنے تقریر کر رہے ہیں آپ بولا آدمی جب جوان ہوتا ہے تو پھر وہ شولہ بیانی دکھاتا ہے آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تقریر کرتے جارہے ہیں تقریر کر رہے ہیں چوش خطابت کیا ہوئے ہیں آپ ذرا کچھ مقامات کو آپ نے تصور کی حضر بیان کی تو سوچنے لگے کہ میرے استاد بڑے توجہوں سے سن رہے ہیں لگتا ان کو ان مقامات کا پتہ نہیں ہے ایسی خیلصہ آگیا ہے شاید ان کی نظر ان مقامات پر نہیں ہے فوراں انہوں نے چانچ لیا پتہ جب گیا کہہ لگے اے ابو الحسن میں اس وجہ سے خموش نہیں ہوں کہ تو جو مقامات بیان کر رہا ہے اسے میں جانتا نہیں ہوں ہائے بھائے بھائے میں تمہارے کلام و احوان کی بلندی کی وجہ سے خموش نہیں ہوں میں تو ذات کے جنال کی وجہ سے خموش ہوں جو احوان کی خالق ہے افرماتے پھر میں چکھوں اب میں جو بات بیان کرنے لگوں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ داتا گجبخش شریجوری رحمت اللہ علیہ کا خاندار اور آپ کا مرتبہ کتنا ہے یہ بات ذرا دھیان سے سنیئے اور اس میں سمار کا مصلابی ہلو ہو جائے داتا گجبخش ایک مرتبہ ابو احمد مظفر حاکم وقت کے درم کاشانہ کے درد آخر ہو گئے یوں گھر میں سیدھ چلے گی اب ذرا دیکھئے ایک تو ہوتا ہے سیدھ چلے جانا آدم بڑا صحیح ہو کر پھر جائے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کپڑے مٹی میں سارے اٹے پڑے ہیں گرد سے اٹے ہوئے ہیں سیدھ چلے گی اب وہ آگے سے داتا گجبخش شریجوری رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں اوہ بلحسن آہا ہوں کیا خیال ہے کیا پروگرام ہے کاجی سما ہو جائے اب اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر کوئی کیفیت آ رہی ہے تاتا گنج بخش شریجوری بھی کوئی کفیت آ رہی ہے یک لیکن کفیت دیکھئے جاہاں کے میں وقت کے گھر میں داخل ہو گئے مسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کپڑے گردالوز ہیں فرما لگے سما ہو جائے انہوں نے بھی آؤ دیکھنا تاول لڑکا ہے وہ خود تو حاکم وقت ہے قوال بھرائے سما شروع ہو گیا سما شروع ہو گیا آپ کو دوسرے مصرے پر وجد آ گیا جب ذرا سکون ہوا قوال چلے گئے اب ذرا سنیے جب تو ابو احمد مظافر پوچھتے ہیں ابو لہسن کیسا پایا کہنے لگے بہت لطفہ ہے کہنے لگے ابو لہسن سن جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو سما کی خوائش ختم ہو جاتی پھر قوے کی کائیں کائیں اور سما قوال کی جو کلام برابر ہو جارہا ہے کیوں برابر کیوں کا حالانگے فرق تو ہے یعنی پھر اُدھر ضرورت نہیں ہے جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ابو لہسن سما کے اندر نہ پڑ جانا اس کو اپنی عادت نہ بنا لینا یہ طبیعت کا جذب بن گیا تو امیق مشاہدہ سے محروم ہو جاؤ گے تو اس لئے آپ شروع ہی سے سما سے ہٹھ گئے یہ میں آپ کو مثالیں دونڈ کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ علیہ کو آپ ایسا نہ سمجھ لو گیا عام سا آدمی ہے وہ لڑکپن کے اندر بادشاہوں کے درباروں میں جا رہے ہیں علم تصور یہ علم آپ نے کس سے سیکھا تصور کی اسطلاحات اور علم تصور میں داتا گنج بخش علی جویری شیخ عبدالقاسم عبدالقریم والکوشری کے شکل میں آپ نے مثالہ کشریہ بڑھا ہے یہ جن کتابوں کے میں نام لیتا ہوں تو یہ آپ ضرور بڑھا کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یقین جانی ہے جب کوئی آدمی ابھی مجھے آج راجستان سے انڈیا سے ایک ای میل تھا اس کے علاوہ سید صاحب ہیں سعودی عرب میں شاہ صاحب سید شاہ ان کا ای میل آئے تو یہ آپ جو لوگ جو میں کتاب کا نام لوں تو فوراں اس کتاب کو جو انا وہ کہیں سے لو اور پڑھنا شروع کر دو پھر دیکھو کیسے لائف چیز ہوتی ہے یقین نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے جب میں بزرگوں بھی سٹیڈی کر رہا ہوتا ہوں تو کس اس وقت میں خود کو میں سمجھ دوں بادشاہ بھی میرے برابر کا نہیں ہے اتنا لطف والا ہوتا مجھے تو یہ جو رسالہ کشہریہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو رسالہ کشہریہ کو پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ کشور محجوب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے تھا کہ واقعی استاد کے رنگ میں شگرد پورا رنگا گیا ہے بات کوئی سمجھ گیا ہے تو جب آپ نے ان سے علم سیکھا تو امام کشہری کی عمر اس وقت چالی ساتھ تھی چالی سے اوپر تھی اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب دادا مہد بخشنی جویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کتاب ہمارے پاس ایک ہی کشور محجوب ہے جب آپ اسے پڑھنے دیں انہوں نے ان سے یہ سیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزیں بند کر دیں آپ ان سے سیکھ رہے ہیں تو اور چیزیں نہیں سیکھتے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تو امام کشہری تصوف کے ساتھ فقہ انفی کے بھی بڑے ماہیں کہ یہ امام کشہری کس مرتبے پر فائش تھی کہنے لگے ایک دفعہ میں ان کے حالات کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں تو کہنے لگے ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماہیں اپنے مکام کی کھڑکی بنا رہا تھا اور کھڑکی کے لیے مجھے پتھر کی ضرورت دیں میں جس پتھر کو ہاتھ لگوں وہ ہیرہ بن جائے جس پتھر فرما لگے میں پھر پھینک دوں سے یہ ہوتے ہیں ولی وہ ہاتھ لگاتے ہیں پتھروں کو تو ہیرے بن جاتے ہیں اور اب ہم ہیرے کو بیجے لگے ہوئے علم وحدت الوجود یہ علم داتا صاحب نے کہاں سے سیکھا تو علم وحدت الوجود آپ کو بڑا شوق تھا وحدت الوجود کا میرا خیال ہے کہ جتنا آپ حسین بن منصور حلاج کے بارے میں آپ نے کوشش کی ہے شاید ہی کسی نے تجسوس کی ہو بڑی آپ نے ان کی پچاس تک کتابیں ڈھوٹ کے پڑی ہیں حصے اندازہ لگاؤ اور خوزستان کے اندر تو سپیشلی داتا صاحب جو ہیں وہ گئے ان کی کتابیں پڑھنے کے لئے پتا چلا کہ ان کی کتابیں ہیں اور کاش کہ ہمیں وہ کتاب مل جاتی جو آپ نے شرح کلام جو آپ نے ان کے اوپر لکھی حسین بن منصور حلاج کی کتابوں کے اوپر جو تفسرہ کیا خدا کا ذم لطفہ آ جاتا اور سمجھ آ جاتی پر کیا کہیں وہ کتاب جو ہیں وہ گم ہوگی ہمیں آج تک ملی نہیں آپ نے پچاس کتابیں ان کی پڑھی اور کتابیں پڑھنے کے بعد جو جملہ میرے تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ بعض باتیں عالیٰ پائے کی تھی اور بعض کمزور تھی لیکن آپ نے پڑھا تھو آپ نے فکر ہنہ فی کیوں افتیار کیا داتا کہیں بشی نجوری رحمہ اللہ